اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل مہرین کیریشن ساتھ ہم بنانے لگے ہیں ایک گریوی مسائلہ بہت ہی ڈیفرنٹ ایزی اور مزیتار ریسیپی ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے چلیے بڑھتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ہم ایک پاول میں انڈے آٹ کر لیں گے یہاں میں نے آٹھ پاول انڈے لیا ہے انڈوں کو میں نے باول کر کے چھیل کے پہلے ہی رکھ لیا تھا اب ہم اس میں ون فور تی سپون لال مرز پاولڈر اٹ کریں گے ون فور تی سپون حلدی پاولڈر اٹ کریں گے ون تی سپون کورینڈر پاولڈر اٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ انڈے کے چاروں طرف مسائلہ اچھے سے لگ جائے یہاں ایک کپ دہیں لیا ہے اس میں ہم ون فور تی سپون لال مرز پاولڈر اٹ کریں گے ہاف تی سپون گرم مسائلہ پاولڈر اٹ کریں گے ون تی سپون کورینڈر پاولڈر اٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سپائس پیوکٹ اچھے سے لڈی ہو چکا ہے اب ہم پین میں ٹو 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 ٹی ٹی سپون آئل اٹ کریں گے اور اس میں ہم انڈوں کو فرائے کر لیں گے جو کہ ہم نے پہلے میرینیٹ کر کے رکھے تھے ہمارے انڈوں کو فرائے کرنے سے ہماری انڈے تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں گے جب ہم انہیں گریپی میں شامل کریں گے تو یہ ٹو 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 ٹی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے انڈے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے اب ہم اسی آئل میں اپنے دوسری مثالیں اٹھ کریں گے 3 ٹیبل سپون اٹھاپٹ کیا ہوا ادھر کلسین اٹھ کریں گے ہم اپنی گریوی میں مثالوں کی مقدار تھوڑی زیادہ رکھیں گے تاکہ ہماری گریوی زیادہ اور اچھی بن جائے اور اسے ایک سے دو منٹ کے لئے بھول لیں گے تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا درکلیسن اچھے سپرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں 3 باری کٹے ہوئے میڈیم سائز پیاز اٹھ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو نرم ہونے تک پکائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاز نرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دوسرے مسالے اٹھ کر لیں گے اب ہم اس میں 3 میڈیم سائز باری کٹے ہوئے ٹماٹر اٹھ کریں گے چار سے پانچ باری کٹی ہوئی ہری میرچے اٹھ کریں گے اور اسے مکس کر لیں گے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ڈرائی سپائس بھی اٹھ کر دیں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ پاورڈر اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر اٹھ کریں گے نمک حضب زائقہ شامل کریں گے تمام سپائسز اٹھ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سپائسز اچھے سے مکس ہو چکے ہیں بہت اچھے پک چکے ہیں اب ہم اس میں اپنے سپائس یوگرٹ اٹھ کریں گے جو ہم نے پہلے تیار کر کے رکھی تھی ہم تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میڈیوم ٹو لوف لیم پر پانچ سات منٹ کے لئے ڈھک کر پکنے کے لئے رکھ دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گریوی بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہے دہی کا پانی بھی اچھے سے ڈائے ہو چکا ہے اور ہم گریوی بھی بہت اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں اپنے فرائے کیا ہوئے انڈے آٹ کر دیں گے انڈے آٹ کرنے کے بعد ہم اسے مزید ایک سے دو منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ ہمارے تمام مثالیں انڈے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی آٹ کرنے کے بعد ہم اسے لو فلم پر پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک گریوی مسالہ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں مکس کر لیں گے اسے مکس کرنے کے بعد ہم اس پر تھوڑا سا کورینڈر پاورڈر اٹ کریں گے اور باریک کٹا ہوا دھنیا اٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے ڈش آٹ کر لیں گے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز فیملی میمبرز اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی